وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب چھپا کر کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باز ازواج کی طرف ایک بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی اب یہ کونسی بات تھی؟ باز نے تو اس کو پچھلے ہی واقعے سے متعلق بتایا ہے کیا؟ کہ آپ نے جب قسم کھائی تھی تو ساتھ ہی یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ بات کسی اور کو نہ بتائی جائے اور باز کہتے ہیں کہ نہیں یہ واقعہ کچھ اور تھا بہرحال بات چونکہ راز کی تھی اس لئے راضی رہنے دیتے ہیں یہاں سے جو بات پتا چلتی ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنی بیوی کو اپنا محرمِ راز بناتے ہوئے ایک بات خفیہ طور پر کہی تھی اس سے بھی شوہر اور بیوی کے باہم تعلقات کا پتا چلتا ہے یعنی جہاں ان آیات میں کچھ احکامات پتا چل رہے ہیں وہاں شوہر بیوی کے باہم تعلقات کی نویت بھی پتا چل رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے کس طرح کا معاملہ کیا کرتے تھے شوہر اور بیوی کا تعلق دنیا کا ایک انوکھا تعلق ہے اس میں راز جس طرح شیئر کیے جاتے ہیں اس طرح کسی اور کے ساتھ نہیں کیے جاتے اور نہ کیے جانے چاہیے ان دونوں ہی کا تعلق ایسا ہے کہ جس میں آتا ہے اور یہ مقام اور یہ موقع ان دو کے باہم تعلق کے علاوہ کہیں اور نہیں ہو سکتا کسی اور کے ساتھ ایسے جذبات اور ایسے معاملات نہیں رکھے جا سکتے درست نہیں ہے چھوٹی موٹی راز کی باتیں تو انسان ایک دوسرے کو بتاتا رہتا ہے لیکن خاص راز جو ازدواجی زندگی سے متعلق ہیں جو شہر اور بیوی کے درمیان ہیں وہ لیک نہیں ہونے چاہیں وہ باہر نہیں جانے چاہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْدِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی خفیہ طور پر کہی تھی چھپا کر کہی تھی کیونکہ آپ کو ان کی رازداری پر بہت اعتماد تھا اور آپ جانتے ہیں کہ شہر اور بیوی کے باہم تعلقات کا سارا حسن اعتماد میں ہے ساری خوبصورتی آپس کے ٹرسٹ میں ہے میوچل ٹرسٹ میں ہے کیونکہ اگر باہم اعتماد نہ ہو تو انسان ایک دوسرے کو اپنا راز دے ہی نہیں سکتا اور ایسے تعلق میں کوئی خوبصورتی بھی نہیں ہے پھر جس میں راز نہ شیئر کیا جا سکے اسی لئے آپ دیکھیں کہ نیک عورتوں کی صفت قرآن پاک میں کیا بتائی گئی سورت النساء میں گزر چکی ہے فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتُنْ حَافِزَاتُ لِّلْغَيْبُ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پسندیدہ بیوی کی ایک صفت ہے حَافِزَاتُ لِّلْغَيْبُ کہ وہ شوہر کے رازوں کی محافظ ہوتی ہے ہر جگہ بیٹھ کر اندرونی باتیں نہیں کرنا شروع کر دیتی کیونکہ عموماً عورتیں جذباتی ہوتی ہیں ذرا سی بات پر غصہ آیا ہے ذرا سی کوئی چیز ناپسند ہوئی فوراں اندر کی باتیں جا کے میکے میں بتا دی یا کسی دوست ہیلی سے شیئر کر لی اور بیسے ہم بڑے دوست پر اعتماد کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو اپنا سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن اسلامی لحاظ سے یہ بات درست نہیں ہے کوئی ایسی بات جو شوہر اور بی بی کے درمیان ہوتی جو خاص ازواجی تعلقات کے بارے میں ہوتی اس کو بھی شیئر کرنا کسی اور سے منع کیا گیا اس میں یعنی یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے شادی کے بعد فوراں سہیلیاں ادھر ادھر کی بہنیں اور لوگ پوچھنے لگتے ہیں اور خاص باتوں کے بارے میں بعضوں کا سوال کرنے لگتے ہیں اسلامی اخلاق کے اعتبار سے یہ بات سخت ناپسندیدہ ہے منع کی گئی ہے درست ہی نہیں بہرحال اگر شوہر اور بی بی باہم ایک دوسرے پر اعتماد نہ کرتے ہوں ایک دوسرے کو اپنے راز نہ دے سکتے ہوں سو پھر ایسا تعلق ایک خکلا اور پھیکا تعلق ہے ایسا تعلق انسانی اقدار سے بلکل خالی ہے انسانی ویلیوز سے آری ہے اس سے آپ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالیٹی بھی اجاگر ہو رہی ہے نا کہ آپ اپنی بی بیوں پہ اعتماد کرتے تھے تب ہی تو راز دیا یعنی ایک شوہر اور بی بی کے درمیان کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے اس کا ایک نمونہ بھی یہاں سے پتا چل رہا ہے اصل میں یہ باتیں میں اتنی گہرائی سے اس لیے کر رہی ہوں اس لیے ان پہ بہت زیادہ سٹریس کر رہی ہوں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ باتیں نہ تو ماں باپ بچیوں کو سکھاتے ہیں نہ ہی کسی سکول کالج میں اس کی کوئی تعلیم دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ خاندانی زندگی کی چولیں ڈھیلی پڑ رہی ہیں جس پر اعتماد کرنا چاہیے جس کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا چاہیے اس سے تو کرتے نہیں اور گھر سے باہر سب سے کر رہے ہوتے ہیں اب ہوا کیا کہ آپ نے ایک بات کی فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ تو اس بیوی نے وہ بات کسی اور کو بتا دی نَبَّأَتْ بِهِ خبر دے دی اس کو یعنی جب اس بیوی نے کسی اور پر راز ظاہر کر دیا وَأَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اور اس راز کے ظاہر کرنے کو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر کر دیا آپ کو بتا دیا تو آپ نے کیا کیا عَرَّفَ بَعْدَهُ کچھ تو اس کو جتلایا یعنی بیوی کو جتلا دیا آدھی بات تو بتا دی وَأَعْرَدَ أَمْبَاد اور درگزر کیا بعض سے یعنی بس ہنٹ دے دیا کہ مجھے پتا چل گیا ہے کہ تم بات آگے کر چکی ہو لیکن بہت لانتان اور بہت پیچھا نہیں کیا اور بہت پکڑ دکڑ نہیں کی یہ بھی آپ کے اخلاقِ آلیہ پر دلیل ہے کہ اِرَاز برتا روایات میں آتا ہے کہ یہ بات آپ نے حضرت حفظہ سے کی تھی یہ قسم کھانے کی بات جو ہے حضرت حفظہ کے سامنے ہوئی تھی حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ کی باہم بہت دوستی تھی بہت گہرا تعلق تھا یہ آپس میں بڑے راز شیئر کرتی تھی سہیلیوں کی طرح تھی اور یہ بھی بہت حیرت کی بات ہے نا کہ سوکنے ہوتے ہوئے سہیلی ہونا ہمارے معاشرے میں تو اس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تصور ہی نہیں پایا جاتا تو یہ بھی ان کے اخلاقِ آلیہ پر دال ہے یعنی دلیل ہے اس بات کی کتنے بلند اخلاق تھے ان کے یعنی شہر اور بیوی کے بعد کون آپس میں راز شیئر کرتا ہے جو دوست ہوتے ہیں تو جب ایک بیوی نے دوسری کو بتایا تو اس سے کیا بات پتا چلتی ہے دوستی اب آیت میں تو ہمیں نہیں پتا چلتا کیا بات تھی اور کیا معاملہ تھا لیکن جب تفسرہ آیا تو پتا چلا کہ افشائے راز ہو گیا اور ان دونوں کے درمیان اہم رازوں کے شیئر کرنے میں کوئی چیز ہائل نہ تھی ان کے باہم اچھے تعلقات کی طرف اشارہ ہے وَأَذْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ ادھر ایک خاتون نے دوسری کو راز دیا ادھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کر دیا کہ وہ بات نکل گئی ہے اب بات یہ ہے کہ جب بات ایک سے دوسرے کے پاس چلی گئی تو پھر دوسرے سے تیسرے کے پاس زیادے ہوئے تو دیر نہیں لگتی اس لیے اللہ تعالیٰ نے فوراً متعلق کیا کہ بات نکل گئی ہے اب وہ دو تک نہیں رہے گی اب وہ دو سے آگے جائے گی اچھا بہت سے لوگ جو اپنی باتیں اندر کی بہت اعتماد کر کے شیئر کرتے رہتے ہیں دوسروں سے اچھا تم کسی کو نہیں بتانا قسم ہے تم پر اور سننے والا بھی مزے کی خاطر قسمیں کھا لیتا ہے اور پھر بھول جاتا ہے قسم توڑ بیٹھتا ہے اور کفارہ بھی کبھی نہیں دیتا یعنی بہت افعہ ایسا ہوتا ہے لوگ قسم ڈالتے ہیں ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے بالکل بے فکر ہو اس کو قسم کھا لی اور کچھ عرصے کے بعد بھول گئے اور بات آگے کر دی تو یہاں پر جب بات پھیلنے کا اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے متعلق کر دیا باخبر کر دیا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کو خبر دی کہ معاملہ تو مجھے پتا چل گیا ہے عرف عبادہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتلایا بتایا خبردار کیا اس کا باز حصہ کیوں اصلاح کی خاطر جیسے عام طور پر اگر کوئی ایک شخص دوسرے کا راز کھول دے تو وہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بات تو بہت کانفیڈنشل تھی آپ نے آگے کیسے کر دی اچھا ایک اور بات یہ پتا چلتی ہے کہ بیوی کو شوہر کے راز کی حفاظت کرنا چاہیے اگر ایسا نہیں کرتی تو پھر گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے والی بات کرتا ہے سخت نقصاندے صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے اور یہ بات امانت سے تعلق رکھتی ہے اور امانت کی یہ صفت ویسے تو ہر بیوی میں ہونی ضروری ہے لیکن جن حضرات کی ذمہ داریاں بڑی ہوتی ہیں جو بڑے عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں ان کی ازواج کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں مثلا ایک چیف آف آرمی سٹاف اس کی اہلیہ کو بہت سے ملکی راز براہ راست نہیں تو انڈائریکٹلی پتا ہو سکتے ہیں یا اس کی صدبد ہو سکتی ہے مثلا کسی کا ٹیلی فون آ گیا نام سن لی اچھا فلان کا آیا ابو نام ہی جس کا ٹیلی فون آیا اور اس کو صرف اتنا پتا چلا بیوی کو کہ فلان کا فون آیا اور اس بات کا کھلنا بھی ایک راز کا کھلنا ہے وہ گھر سے باہر کسی اور کو کہتی کہ آج میرے میاں کو فلان کا فون آیا تھا تو سننے والے اس سے کئی مطلب نکال سکتے ہیں اور کئی کچھ باتیں ملک کے خلاف کنکلوڈ کی جا سکتی ہیں تو عام خواتین کو بھی شہروں کی باتوں کی حفاظت کرنی چاہیے لیکن وہ تمام خواتین اچھی طرح سن لیں کہ جن کے شہر کسی اہم محکمے میں ہوں اور کسی خاص مشن پر ہوں ان کو تو رازوں کی حفاظت اور ضروری اسی لئے آپ دیکھیں جو لوگ پنسٹک میں کام کرتے ہیں جو نلور میں فیکٹری ہے اس میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے اوپر بہت ساری پابندی ہوتی ہیں بہت کچھ سائن کراتے ہیں ان سے کہ یہ راز آپ کو کسی اور کو نہیں دینے حتیٰ کہ گھر میں بھی نہیں بتانے بیویوں تک کو بتانے کی پابندی ہوتی بیوی بچوں مغیرہ سب کو اسی طرح بعض لوگ انٹیلیجنس بیورو میں ہوتے ہیں بعض اسی طرح اور خاص عہدوں پر ہوتے ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے شہر اور بیوی دن کا ایک بڑا حصہ الگ گزارتے ہیں پھر جب رات کو اکٹھے بیٹھتے ہیں تو دن بھر کی باتوں میں سے کچھ نہ کچھ شیئر کرتے ہیں اب اس میں کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی جاب پر کوئی اہم بات اور کوئی اہم کام کر کے آیا ہے اور پھر گھر آ کر اس کا دل چاہے کسی سے شیئر کرے اور نہ بتائے بیوی کو بلا وجہ کریدنی بھی نہیں چاہیے پیچھا بھی نہیں کرنا چاہیے اور بیوی تو کیا دوسرے رشتداروں کو بھی نہیں کیونکہ دوسرے کو کسی ایسی سیچویشن میں مبتلا نہیں کرنا چاہیے جو اس کے لئے امبارسنگ ہو بعض اوقات بہن بھائی نہیں چھوڑتے تجسس کا مادت ہم سب میں ہیں اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاقِ آلیہ ہے کہ ارف بادہو و آردہ امباد بعض حصہ بات کا بتایا بعض نہیں بتایا ایسا کیوں کیا بعض بتایا بعض نہیں بتایا یعنی آپ چاہتے تو خوب خبر لیتے مثلاً آپ کا راز اگر کوئی فاش کر دے تو آپ اس سے کیسا معاملہ کریں گے بتائیے سوچ کے آپ نے کسی کو بہت کانفیڈنس میں لے کے کوئی بات کی اس نے جا کے آگے بتا دی سوچیں تھوڑی در کے لئے کوئی کیفیت آئی ہے آپ پہ اس کیفیت میں آپ کا ریاکشن کیا ہوگا کہ مجھے نظر تو آئے میں ایسی خبر لوں کہ ہوش ٹھکانے آ جائے اور اگر واقعی وہ نظر آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کتنے اخلاقِ آلیہ کا ثبوت دیتے ہیں اس کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اب آپ کی اخلاق کو دیکھئے کہ جب آپ کو پتا چل بھی گیا اور اتنے اوثنٹک سورچ سے پتا چلا تو آپ نے اس کا ذکر سرسری انداز میں کیا گھر میں وہ جو بات ہوئی تھی وہ میں نے منع کیا تھا تمہیں وہ تم نے کسی اور کو کہہ دی یعنی کوئی بہت اہمیت دے کے اور بہت سختی کر کے نہیں آپ نے کچھ فرمایا بلکہ کچھ بتایا کچھ نظر انداز کر دیا یعنی تنبیہ تو ہو جائے لیکن بیوی کے دل پہ برا نہ گزرے کتنا خیال تھا آپ کو اپنے اہل خانہ کا کہ تنبیہ کرنے میں بھی آپ کتنی نرمی سے کام لے رہے ہیں لیکن ایسے ہی بلند اخلاق نبی کی جو امت ہے اس کے مرد حضرات اپنی بیویوں سے معاملہ کرتے ہوئے کیا طریقہ کار اختیار کرتے ہیں اگر کسی معاملے میں ناراضگی کا اظہار کرنا ہو یا کسی معاملے میں کوئی تنبیہ کرنا ہو یا کہیں کچھ روکنا ٹوکنا ہو کس طرح پیش آئیں گے آپ منافقین کی منافقت پر بھی کیا طریقہ اختیار کرتے تھے احراز کا عبداللہ بن عبی نے جو کچھ کیا وہ آپ کو معلوم ہے لیکن آپ کا طریقہ کیا تھا کبھی آپ نے ایک بار بھی عبداللہ بن عبی سے کوئی بدتمیزی اور بدتخلاقی کیا نہیں نیور اسی لئے تو انکل علا خلق نظیم تھے تو جو منافقین سے اتنے بہترین اخلاق سے بات کرتے تھے وہ اپنے اہل خانہ کے لئے کتنے بہترین ہو سکتے ہیں یہی عصوہ حسنہ ہے ہم سب کے لئے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ازواج متحرات میں سے جو ایک نے دوسری کو بات بتائی تو ان کی بھی کوئی نیت خراب نہیں تھی بس عادتاً بات کرتی جیسے خواتین کی ہوتی ہے کہتا ہے نا خواتین کے پیٹ میں کوئی چیز نہیں رہتی اور چونکہ آپ کی ازواج متحرات بھی عام عورتوں کی طرح نہیں تھی سورة الہذاب کی آیت نمبر بتیس میں آتا ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء انتقیتن اور بتیس کے آخر میں کیا آتا ہے تو یطہرکم تطہیرہ کا یہ عملی نمونہ ہے عملی مثال ہے کہ کس طرح یہ تطہیر ہوئی ہم تطہیر و تذکیر کے انداز میں پھر کیا اس اسوہ حسنہ کو فالو کرتے ہیں اچھا آگے چلتے ہیں کہ پھر کیا ہوا فلمہ نبعہ بھی پھر جب آپ نے اپنی بیوی کو وہ بات بتائی قالت وہ کہنے لگی من انبعہ کا حاضر آپ کو کس نے بتایا ہے آپ کو کیسے پتا چلا یعنی جب آپ نے حضرت حفظہ کو یہ بتایا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے تو وہ حیران ہو گئی کیونکہ انہوں نے یہ بات حضرت عائشہ کے سوا کسی کو نہیں بتائی تھی اور حضرت عائشہ سے انہیں یہ توقع نہ تھی کہ وہ آپ کو پھر بتائیں گی پلٹ کے کیونکہ وہ شریک معاملہ بھی تھی اس لیے وہ بہت حیران ہوئیں کہ من انبعہ کا حاضر آپ کو کس نے بتا دیا تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا قال نبعنی الالیم الخبیر مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو تمام باتوں کو جانتا ہے علیم اور خبیر ہے اچھا یہاں پر آپ یہ دیکھئے کہ ان خاتون نے انکار نہیں کیا یہ نہیں کہا کہ میں نے تو نہیں بتایا کسی اور نہیں بتایا ہوگا جھوٹ نہیں بولا عام طور پر کیا ہوتا ہے جب کسی کا راز کھلتا ہے تو وہ صاف مکر جاتا ہے میں نے نہیں بتایا ایک اور غلطی کرتے کہا پہلے امانت میں خیانت کی اب جھوٹ بول دیا لیکن یہاں پر وہ خاتون کیا کہتی ہیں حیرت کا اظہار کرتی ہیں من انبعہ کا حاضر آپ کو کیسے پتا چلا آپ تک کس نے بات پہنچائی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے جب ذکر کیا ہو تو اس وقت تھوڑا سا فرم انداز ہو کیونکہ جب کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے تو کچھ رنج تو ہوتا ہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے کچھ افسوس کا اظہار بھی کیا ہو لیکن آپ نے جواب میں اس غلط فہمی کا اضالہ کر دیا کہ مجھے کسی عورت نے نہیں بتایا مجھے کسی انسان نے نہیں بتایا نبعنیل علیم الخبیر مجھے تو علیم و خبیر نے بتایا ہے اچھا ہم لوگ عام طور پر کیا کرتے ہیں جب کوئی ہم سے پوچھے آپ کو کس نے بتایا پھر اصل بتانے والے کا نام نہیں لیں گے پھر دوسرے کو حیران پریشان کریں گے ادھر ادھر کی بات کر کے اس کو گھما دیں گے کیونکہ ہر شخص دوسرے کو یہ کہہ کے بتا رہا ہوتا ہے میرا نام نہ لینا لہٰذا دوسروں کی رازداری رکھتے رکھتے خود کئی جھوٹ بول بیٹھتے اس لیے اس واقعے میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے آپ نے اس زوجہ محترمہ کو دوسری سے بدزن نہیں کیا اگر تم دونوں توبہ کر لو اللہ کی طرف تو یہی تمہارے حق میں اچھا ہے فقد صغت قلوب کما تو تم دونوں کے دل مائل ہو گئے ہیں جھک پڑے ہیں اب ان جو ہے یہ شرط ہے شرط کا جواب محضوب ہے اگر تم دونوں توبہ کر لو تو کیا ہے تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی تم سے یہ بات صاف ہو جائے گی اور کرنی تو چاہیے ہی اس لیے کہ فقد صغت قلوب کما تمہارے دل جھک گئے تھے صغت کا لفظ جو ہے صغون سے سعاد غین واؤ صغای اسغو کا مطلب ہوتا ہے پوری طرح جھکنا ستاروں کا مائل بغروب ہونا اسغا علیہی کا مطلب ہوتا ہے کسی کی طرف کان جھکانا تو صغ عربی میں کسی چیز سے انحراف کے معنی میں نہیں ہوتا بلکہ کسی چیز کی طرف جھکنے اور مائل ہونے کے معنی میں آتا ہے تو معنی کیا ہوگا کہ تم دونوں کے دل اللہ اور رسول کی طرف جھکے ہوئے ہیں اس لئے تم توبہ کر لو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی یعنی ایسا نہیں کہ اس ایک غلطی سے تم بالکل حق سے دور ہو گئی یا بھٹک گئی نہیں بہرحال تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتی ہو اب آپ دیکھئے کہ یہاں پر توبہ کے لئے کیوں کہا گیا جو بھی یہ سارا واقعہ پیش آیا گزشتہ یہ سب اچھے اخلاق کے منافی بات تھی اور بڑے لوگوں کی چھوٹی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ اور اگر تم دونوں نے ایک دوسرے کی مدد کی آپ کے خلاف یعنی تم دونوں توبہ نہیں کروگی یا تم دونوں اپنے اس معاملے سے باز نہ آوگی تو پھر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئے گی تظاہر کا مانا کیا ہوتا ہے کسی کے مقابلے میں باہم تعاون کرنا کسی کے خلاف ایکہ کرنا یعنی اگر تم نے باہم ایکہ کر لیا آپ کے خلاف اپنی دوستی نبھاتے نبھاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان دیا تو پھر یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ تو بے شک اللہ تعالیٰ وہی اس کا مولا ہے وَجِبْرِيلُ اور جِبْرِيلِ علیہ السلام مصالح المؤمنین اور تمام صالح مؤمن وَالْمَلَائِكَتُو اور سارے فرشتے بعد ازالے کا ظہیر اس کے بعد مددگار ہیں آپ دیکھیں کہ جب شوہر بیوی میں اس طرح کی کوئی بات ہو جاتی ہے تو بہرحال ایک دوسرے کے تعلق میں تھوڑی سی سرد مہری بھی آ جاتی ہے ذرا ایکسٹرا احتیاط کے رویے میں تھوڑے سے کچاؤ بھی آ جاتا ہے اور اس سے ایک کا دوسرے سے تھوڑا دور ہونا اس چیز کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے تو ازواج متحرات کو جب پتا چلا کہ معاملہ سارا کھل گیا ہے تو ان دونوں کے اوپر جو کیفیت گزری اس سے دونوں کو کیا کہا جا رہا ہے باہر نکل آؤ توبہ کر کے زیادہ دیر تک ایسی کیفیات جو ہیں وہ ازواجی زندگی کو بھی اور ایمانی حالت کو بھی نقصان دیتی دیکھئے کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن غلطی کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اس پر بیٹھی جائے اور اس کو اپنا شعار بنا لے اس سے باہر نکل آؤ اور نکل کر پھر ایسا کر دے غلطی ہوئی نہیں کیونکہ کسی بھی گناہ سے توبہ کر لینے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو اچھا یہ جو بات ہے نا پیچھے فرشتے اور یہ سب مددگار ہوں گے اس بات کو تھوڑا سا اور دیکھئے کہ ازواج متحرات کا چونکہ تعلق بہت نازک تعلق تھا نا تو ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اگر تم نے آئندہ اس طرح کا کوئی کام کیا اور آپ کے خاص رازوں کو فاش کیا تو پھر یہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا اور یاد رکھو اگر تم نے کوئی بھی نقصان دیا آپ کو تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور سارے نیک مومن آپ کے مددگار ہیں اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر بیوی سیدھے رستے سے ہٹ جائے اور شوہر کی وفادار نہ رہے تو اس کو بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتی تو ان کی نازک حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے اتنی شدت اختیار کی جا رہی ہے یہاں پر اصلاح کرنے میں عصا رب بہو امید ہے کہ اس کا رب انت اللہ کا کننا اگر تم سب عورتوں کو طلاق دے دے اب یہاں ایک اور بات کہی جا رہی ہے بید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے اب سوال یہ پیدا تھا کہ کام تو دونے کیا تھا سب کی بات کیوں ہے یہاں اب پچھلے سے نہیں تعلق یہاں ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہے اگلی پچھلی سب کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ محتاط رہو تمہاری پوزیشن بہت نازک ہے اگر تم نے صحیح تعاون نہ کیا تو یہاں تک بھی نوبت آ سکتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب کو الگ کر سکتے ہیں اللہ کی طرف سے اجازت ہے اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ نان نفکے کے معاملے میں ازواج متحرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پریشان کیا تھا جس کا ذکر صورت اللہ حضاب میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں انہی حالات میں حضرت عمر اپنی بیٹی حضرت حفظہ کے پاس گئے اور کہنے لگے بیٹی کیا بات ہے تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کرتی ہو حضرت حفظہ کہنے لگی واللہ ہم تو سوال جواب کرتی ہیں یعنی ہمارے درمیان شہر بیوی کا تعلق ہے اور بعض وقت آرگیومنٹ ہوتی ہے حضرت عمر نے کہا خوب سمجھ لو میں تجھے اللہ کی سزا اور اس کے رسول کے غصے سے ڈراتا ہوں یعنی تم اپنا یہ طرز عمل بدل لو بیٹی تو اس عورت کی وجہ سے دھوکہ مت کھانا جو اپنے حسن و جمال اور آپ کی محبت پر نازہ ہے اور ان کا اشارہ حضرت عاشہ کی طرف تھا کہ تم اس کی دوستی میں وہی کچھ کر رہی ہو جو وہ تم کو کہتی ہے لیکن اس کا معاملہ تو حضور کے ساتھ خاص ہے تم اپنے آپ کو سنبھال کے رکھو اور یہ بالکل ایک طبعی فطری سے تعلق آتا ہے جیسے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں یہاں سے یہ بات ان کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچی شوہر کی شکایت لے کر آئے تو والدین کا طریقہ کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں داماد کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں وہ بڑا ظالم ہے وہ ایسا اور ویسا ہے لیکن یہاں صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا ہے ان کو کچھ نہیں کہتے اپنی بیٹی کو سمجھاتے ہیں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ آپ کی بیویاں اکٹھی مل کر آپ سے آرگیومنٹ کرنے لگی لڑنے جھگڑنے لگی تو میں نے انہیں کہا کچھ بائید نہیں کہ پیغمبر تم سب کو طلاق دے دے اور اس کا رب تم سے بہتر بیویاں دے دے اَسَا رَبُّهُ اِن تَلَّقَ كُنَّ اَيُبْدِ لَهُ اَزْوَادٍ خَيْرًا مِنْ كُنَّ بائید نہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں مسلمات مؤمنات قانطات طائبات عابدات ایسی بیویاں جو مسلمان ہوں مومن ہوں اطاعت گزار ہوں توبہ گزار ہوں عبادت گزار ہوں سائحات روزہ دار ہوں سیبات شہر دیدہ ہوں وعبکارہ اور باکرہ ہوں یعنی کماری ہوں تو یہاں ازواج متحرات کو واند کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئیں تو پھر آپ کہاں جائیں گے اور کیا کریں گے اور تم سب نے اس پہ سمجھوتا کر لیا تو تم مل کے کوئی نقصان دے سکتی ہو آپ کو نہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے اور بندوبست کر دے گا تم سے زیادہ اچھی عورتیں لے آئے گا اچھا اصل میں یہ ایسا نہیں تھا کہ کچھ یہ سب ہونے والا تھا یہ سمجھانے کا طریقہ ہے جیسے عام طور پر یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے اگر تم باز نہ آئے تو پھر تم سے یہ چیز لے لی جائے گی یعنی ایک دھمکی کا انداز ہے مثلا آپ کا بچہ آپ نے اس کو بہت شوق سے کمپیوٹر لے کر دیا اور اب وہ اس سے اٹھتا ہی نہیں نماز میں تاخیر کر رہا ہے یا پڑھائی میں دل نہیں لگا رہا تو آپ کیا کہتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو پھر کیا ہوگا تم سے یہ چیز لے لی جائے گی اسے نہ مطلب ہوتا کہ ماں باپ اب لے کے کہیں اور رکھنے لگے ہیں یا بیچنے لگے ہیں عموماً یہ دھمکی سمجھانے کا ایک انداز ہوتی ہے تو یہاں بھی ازواج متحرات کو دراصل سمجھایا جا رہا ہے کہ تم اگر اپنے مطالبات سے دستبردار نہ ہوئی یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم نے اپنا معاملہ بہت اچھا نہ کیا تو یاد رکھو پھر تم ہی کو نقصان ہوگا اور پھر جو صفات ہیں اچھی مسلمان عورتوں کی مسلمات مؤمنات قانطات قانطات قنوط ایسی اطاعت کو کہتے ہیں جو پورے خوشو خضو سے ہو اور اس میں دوام بھی ہو یعنی ایک دن بات مانی اور بہت اچھی طرح مانی اور دوسرے دن بھول گئے اور تیسرے دن بلکل فراموش کر دیا نہیں اس میں کنسسٹنسی بھی ہو کنٹینویٹی بھی ہو اور پوری طرح دل کی توجہ بھی ہو پھر آپ دیکھئے کہ یہاں پر سائحاتن کا لفظ آیا ہے ساحل ماہ کہتے ہیں پانی کا آوارہ پھرنا یعنی جیسے پانی گر جاتا ہے تو پھر ادھر ادھر پھیل جاتا ہے فراہ جگہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ساحا سہن کو کہتے ہیں گھر کا آنگن قرآن پاک میں سہر و سیاحت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوا ہے اصل میں یہ ان اللہ والوں اور درویشوں کے لیے لفظ استعمال ہوا جو سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھتے تھے یعنی دین کے لیے نکلتے اور ساتھ روزہ دار بھی ہوتے اس لیے پھر یہ لفظ روزہ رکھنے والے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا یہاں ازواج متحرات ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو جایا کرتی تھی غزوات وغیرہ میں قرآن دازی کے بعد دیسے غزوبر المصطلق میں کون ساتھ تھی حضرت عائشہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ روزہ دار بھی تھی ان صفات کو آج کی مسلمان عورت میں بھی نظر آنا چاہیے مسلمات مؤمنات قانتات طائبات عابدات سائحات خود کو پرکی فیبات سیب کہتے ہیں لوٹ کر آنے والی کو یعنی وہ خاتون جو بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے اور پھر وہ بغیر خامند کے ہو جائے ایسے ہی جیسے پہلے تھی اور ابکارہ بکر کی جمعہ ہے کماری عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے یعنی جو اپنی تخلیقی پہلی ہی حالت پر ہے اس میں کوئی فیزیکلی چینج نہیں آیا یعنی کماری لڑکی کے لیے استعمال ہوتا ہے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں سیب کو ابکار پر تقدم حاصل ہے ہمارے معاشرے میں اگر شادی کرنا ہو تو کیا دیکھتے ہیں لڑکی کا نکاح تو کیا منگری مینا ٹوٹی ہوئی ہو یعنی یہ بہت بڑا کرائیٹیریہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے ایسی لڑکی پسند کی یا ایسی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا کہ جس میں ایسا کوئی عیب نہیں تھا یہ لڑکی کا عیب بنا دیا گیا یعنی کسی بھی وجہ سے اگر خدا نہ خاصتہ کسی لڑکی کا کوئی رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا پھر طلاق ہو جاتی ہے یا لڑکی بیوہ ہو جاتی ہے تو عمومن اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے اس سے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہوتا لیکن اسلام میں کسی لڑکی کے اچھا ہونے کے لیے یہ کوئی میار نہیں کہ وہ کماری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جس حدیث میں آتا ہے کہ چار قسم کی عورتوں سے شادی کی جاتی ہے فس فر بزات دین تو دین والی کو اختیار کرو اس کو نمبر ون رکھا ان چار صفات میں سے ایک بھی صفت یہ نہیں بتاتی کہ وہ کماری بھی ضرور ہو اصل صفت کیا ہے جس کی بنا پر عورت سے شادی کرنی چاہیے وہ ہے اس کی دینداری اس کا نیک ہونا اس کے اندر تقویٰ اور اخلاق کا ہونا اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کے لیے جو صفات پسند کی ان میں سیب اور ابکار میں بھی سیب کو پہلے نمبر پر رکھا اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں سوائے حضرت عائشہ کے باقی تمام خواتین جو تھی وہ پہلے سے شادی شدہ تھی تو خلاصہ ان آیات کا کیا ہوا چونکہ اگلا رکوع اسی پر بیس کرتا ہے تو خلاصہ کیا ہوا کہ ایک اسلامی معاشرے میں اللہ کا حکم اور اللہ کی اطاعت اہم ترین چیز ہے نفرت اور محبت اللہ ہی کی خاطر ہونی چاہیے خواہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے ہی کیوں نہ ہو اور جو محبت احتساب سے خالی ہو یہ جملہ لکھ لیجئے جو محبت احتساب سے خالی ہو احتساب کس کو کہتے ہیں اکاؤنٹوبلیٹی جو محبت احتساب سے خالی ہو وہ محبت نہیں شیطان کا پھندہ ہے جس محبت میں آپ دوسرے کی اصلاح نہ کر سکیں دوسرے کو اس کی غلطی نہ بتا سکیں وہ محبت ہی کیا ہے اہل ایمان کی محبت کا اصل حسن کیا ہے کہ جس سے جتنی محبت ہو اس کی غلطیوں پر اتنی ہی فکرمندی ہو اتنی ہی پریشانی ہو اس کی اصلاح کی اتنی ہی زیادہ کوشش کی جائے کیونکہ اہل ایمان جو ہیں ہوشمند باشعور اور سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اصلاح کے طریقے میں رشتے کاٹ کے نہیں رکھ دیتے بلکہ نفرت اور محبت میں اعتدال برتتے ہوئے دونوں میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں اس طرح آپ دیکھیں کہ صورت الطلاق اور صورت التحریم کا باہم جوڑ کس طرح ملتا ہے ایک میں طلاق کی بات ہے دوسرے میں پھر محبتوں کی بات ہے لیکن دونوں میں اصلاح ہے دوسرے میں پھر محبتوں کی بات ہے